حضرت سعید بن عبادہ جو تھے یہ خضرج قبیلے کے سردار تھے تو جب انصار کے دو قبیلے تھے جب صحابہ اکرام مدینہ تشریف لے کر گئے تو انصار کے دو بڑے قبیلے تھے آستے اور خضرج تھے تو خضرج کے سردار تھے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سردار زیادہ سے ہوتے ہیں بہت مالدار تھے فراوانی تھی اللہ تعالی نے ان کو مال بہت دیا تھا اس کے ساتھ سے دل بھی بہت بڑا دیا تھا تو وہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے حضرت عروہ بن زبیر کی ایک مشہور حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سعید بن عبادہ جو ہیں وہ شام کے وقت جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا تھا اور ظاہر ہے اس دور میں پہاڑیاں ہوتی تھیں چٹیل میدان ہوتے تھے اور دور دراز سے جو لوگ ہیں وہ سفر کر کے یا کافلے والے آتے تو وہ مدینہ کے پاس سے گزر رہے ہوتے یا وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے تو تجارت کا مرکز تھا ظاہر ہے اس دور میں مدینہ تو وہ شام کے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلتے اور کہتے ہیں کہ من اراد اللحمہ والشاہم کہ جس شخص کو گوشت چاہیے چربی چاہیے اسے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آجائے ہمارے گھر پہ آجائے تو وہ زور زور سے آواز لگاتے تو جتنے بھی مسافر ہوتے ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا وہ حضرت سعید بن عبادہ گھر تشریف لاتے حضرت سعید بن عبادہ ان کی بھرپور خدمہ کرتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے حضرت کیس بن سعید حضرت کیس بن سعید تاریخ کے نامور ترین سخیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو میں دیکھا کہ جب وہ مثلا جیسے والی صاحب ہو گئے کبھی بچے کو بھیج دیا بھئی تم آج آواز لگاؤں تو بچہ جا کے آواز لگاتا گلیوں کے اندر شور مشاتا کہ بھئی آج آج آو ہمارے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے جس نے کھانا کھانا ہمارے پاس گوشت بھی پکا ہے اور چربی بھی ہے اور آپ کو اچھا کھانا ہم اپنے گھر پہ کھلائیں گے تو بچہ جو ہے بچپن میں ہی اپنے والد حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے تربیت سیکھتا رہا سیکھتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت کیس بن سعید جب بڑے ہوئے تو حضرت روح بن زبیر کے کہنا ہے کہ میں نے وحی پر دیکھا کہ جہاں حضرت سعید بن عبادہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے تھے اسی جگہ پہ ان کا بیٹا آواز لگاتا تھا کیونکہ باپ کی تربیت تھی نا اور اپنے سعید بھی ان کو کروایا آج کا بھی کہہ دیا بیٹا جا کے آواز لگا کیا اپنی زندگی میں بھی اس کی تربیت کی تو وہ اتنے سخی ہوں گئے حضرت کیس بن سعید اللہ تعالی نے دولت بھی بہت زیادہ دی تھی لیکن سخاوت اس سے زیادہ ہوئی کہ آج دنیا میں مثال دی جاتی ہے حضرت کیس بن سعید رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے سخی تھے وہ کہ جب ان کے پاس صدقے کے لیے اور سخاوت کے لیے پیسہ ختم ہو جاتا اس وقت میں وہ لوگوں سے ادھار لے کر سخاوت کرتے تھے کسی لشکر میں اگر وہ جاتے تو اس لشکر میں وہ خود وہاں پر ہوتے تو اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلاتے رہتے اپنے جانور زبا کر کے اور جب وہ زبا ہو جاتے پھر دوسرے ساتھیوں سے کرزہ لے لے کر ان کو کھلاتے اور ایک ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی زمین بیچی اور اس زمین بیچنے کے بعد انہوں نے اعلان کروایا پورے مدینہ میں کہ جس جس کو کرزہ چاہیے وہ مجھ سے آ کر لے لے تو لوگ آئے جو جیسے مفت میں کوئی کرزہ دے تو کون نہیں لیتا ہے آج کل تو لوگ منتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں بھائی پیسے دے دے وہ کہتے ہیں پانچ ہزار آپ کہتے ہیں نہیں دو ہزار دیں گے تو لوگ آج کل میں کرزے دینے والے نہیں ہوتے اس دور میں آواز لگائی انہوں نے کہ آؤ بھی کرزہ کسی کو چاہیے لے جاؤ لوگ آئے کرزہ لے کے چلے گئے پھر بھی پیسے بچ گئے انہوں نے وہ سارے پیسے اٹھا کے تقسیم کروا دی پورے مدینہ میں بیمار ہو گئے حضرت قیس بن سعید تو بیمار ہوئے تو انہوں نے تیمارداری کے لیے کوئی زیادہ لوگ نہیں آئے جیسے ایک سردار ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ وانہ سے پوچھا کہ یار لوگ نہیں آئے تیمارداری کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ پورا مدینہ تو آپ کا مکروز ہے ان سب نے تو آپ کے پیسے دینے تو بندے بندے نے جب پیسے دینے ہیں تو وہ بیچارے تو شرمندہ ہوں گے کہ بھائی کیسے ہم فیس کریں گے کہ یار ان کے تو پیسے بھی دینے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے جا باہر جا کے اعلان کرو پورے مدینہ میں کہ جس نے میرا کرزہ دینا ہے سب کو آج سے معاف ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس نے کرزہ دینا ہے قیس بن سعید کا سب کو معاف ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا رش پڑا کہ حضرت قیس بن سعید کے جو گھر کی چوکھٹ تھی وہ ٹوٹ گئی لوگوں کے رش کی وجہ سے اتنے لوگ اس گھر میں آئے کہ چوکھٹ ٹوٹ گئی ان کے چوکھٹ ٹوٹ گئی